ہلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پاکستان نیوی کی سروس کے لیے ٹی بی ٹو ڈرون کی ایویویشن اور ان ڈرونز کی پاکستان نیوی کے لیے افادیت پاکستان نیوی کی ایف ٹوانٹی ٹو پی کلاس کی فریگرز کی اپ گریڈیشن اور ان فریگرز کے لیے نیکس جنریشن کے میٹیم رینج کی ائر ڈیفنس سسٹم اور پاکستان نیوی کی ہنگور کلاس سم مرینز کی کراچی شپ یار کے اندر کنسٹرکشن کی خبروں کے حوالے سے بات کریں گے سو لیٹس سٹارٹ آج کی پہلی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو پاکستان نیوی کے چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے پاکستان نیوی کی تیسری ملچم کلاس کی شپ پی ای نس خیبر کی لانچنگ سرمنی کے دوران ٹرکی کی میکزین ڈیفنس ٹرکی کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان نیوی اپنی سروس کے لیے ٹی بی ٹو ڈرونز کو ایویلویٹ کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نیوی ان ڈرونز کو فیوچر کے اندر انٹیلیجنس سرولنس اور ریکونیسنس کے مشنز کے اندر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یاد رہے کہ پاکستان نیوی آئی ایس آر یعنی کہ انٹیلیجنس سرولنس اور ریکونیسنس کے مشنز کے اندر پہلے ہی سکین ایگل اور لونہ اینجی ٹیکٹیکل یو ایویز اور چائنیز سی ایچ فور میل یعنی کہ میڈیم ایلٹیٹیوڈ لونگ انڈیورس ڈرونز ان کو استعمال کر رہی ہے اور اب پاکستان نیوی فیوچر کے اندر اپنی سروس میں ٹی بی ٹو ڈرونز کو انڈیکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ان ڈرونز کی پاکستان نیوی کے لیے افادیت کے حوالے سے بات کریں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نیوی اب تک بڑے بمانے کے اوپر انٹیلیجنس سرولنس اور جو ریکونیسنس کے مشنز ہیں ان کا پرفارم کرنے کے لیے جو بڑے میریٹائیم پیٹرول ایرگرافٹ ہیں ان کو استعمال کرتی ہے لیکن ان میریٹائیم پیٹرول ایرگرافٹ کے کچھ ڈیس انڈوانٹیجز ہیں پہلا ڈیس انڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپریٹ کرنا بہت زیادہ ایکسپنسیب ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ان کو مینٹین کرنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکسپنسیب ہوتا ہے اور تیسرا جو ان کا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو انڈیورنس ٹائم ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن ان کے کمپیریزن میں یہ جو آپ کے ڈرونز ہوتے ہیں ان کا جو انڈیورنس ٹائم ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو اپریٹ کرنا اور ان کو مینٹین کرنا بھی زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ کوسٹ ایفیکٹیم میری ٹائم پیٹرول پلیٹفونز ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں اور بہت ساری کنٹریز نے ان ڈرونز کو انٹیلیجنس سیرویلنس اور ریکونیسنس کے میشنز کے اندر بہت بڑے بیمانے کے اوپر استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے ان کنٹریز کے اندر چائنا اور امریکہ سرے فیرست ہیں اسی وجہ سے پاکستان نیوی بھی فیوچر کے اندر ان ڈرونز کو کوسٹ ایفیکٹیم میری ٹائم پیٹرول پلیٹفونز کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جاد رہے کہ پاکستان نیوی ڈرونز کو اپنی سرویس کے اندر مرحلہ وار انڈکٹ کر رہی ہے سب سے پہلے پاکستان نیوی نے ٹیکٹیکل یو ایویز جو ہیں ان کو اپنی سرویس کے اندر انڈکٹ کیا تھا اب پاکستان نیوی میل ڈرونز کو انڈکٹ کر رہی ہے اور سیوچر کے اندر اس چیز کی بھی بہت ہائی پوسیبلٹی ہے کہ پاکستان نیوی ہیل ڈرونز جو ہیں بڑے ڈرونز ان کو اپنی سرویس کے اندر انڈکٹ کرے جن میں ترکیش میڈ اکنسی ڈرونز جو ہیں وہ شامل ہو سکتا ہے اپنی دوسری اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نیوی کی جو چار فریگرز ہیں ان فریگرز کو ابھی پاکستان کے اندر میٹ لائف اپگریٹ کے پروسس کے اندر سے گزارا جا رہا ہے اس اپگریٹ کے اندر اس شپ کے بہت سے جو ویپن سسٹمز اور جو دوسرے ریڈارز وغیرہ ہیں ان کو چینج کیا جائے گا اور ایک بہت بڑی اپگریٹ جو کہ ان شپ کے اندر اس میٹ لائف اپگریٹ کے اندر کی جائے گی وہ ان شپ کا جو ایڈ فینس سسٹم ہے وہ اس کے اندر کی جانی ہے پاکستان نیوی کے چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی نے اپنے اسی انٹرویو کے اندر بتایا کہ پاکستان نیوی اپنی ان فریگرز کے لیے ایم بی ڈی اے کا تیار کردہ نیکسٹ جنریشن البرٹ راس انجی نیویل بیس اے ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو پرکیور کرنے جا رہی ہے یاد رہے کہ یہ جو البرٹ راس انجی اے ڈیفنس سسٹم ہے یہ کیم ای آر اے ڈیفنس سسٹم کا ہی ایک نیکسٹ جنریشن ورشن ہے البرٹ راس انجی ایک میڈیم رینج کا اے ڈیفنس سسٹم ہے جس کی جو میکسیم رینج ہے وہ چالیس کلومیٹرز ہے اس اے ڈیفنس سسٹم کو ہیلیکاپٹرز فائٹر جرس کروز میزائلز اور ڈرونز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اس اے ڈیفنس سسٹم کو F22P کلاس کی فریگیٹرز کے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے ان فریگیٹرز کے سٹرکچر کے اندر بہت زیادہ جو میچر اپگریٹس ہیں وہ کرنی پڑے گی تاکہ اس اے ڈیفنس سسٹم کا جو ورٹیکل لوانچ سسٹم ہے اس کو اس شپ کے اندر انسٹال کیا جا سکے پہلے ان فریگیٹرز کے اوپر چائنیز میڈ FM90 ویری شوٹ رینگ کا جو اے ڈیفنس سسٹم تھا اس کو یوز کیا جاتا تھا البٹراز اینجی اے ڈیفنس سسٹم کی ان فریگیٹرز کے اوپر انٹیگریٹرز کے بعد ان فریگیٹرز کی جو انٹی ایر وارفیر کی کیابیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گی فیوچر کے اندر یاد رہے کہ پاکستان نیوی اسی البٹراز اینجی اے ڈیفنس سسٹم کو اپنی جو جناہ کلاس کی فریگیٹرز ہیں ان کے اوپر بھی انٹیگریٹ کرے گی فیوچر کے اندر اور یہی البٹراز اینجی اے ڈیفنس سسٹم پاکستان نیوی کی ملجم کلاس کی جو کوروڈڈز ہیں ان کے اوپر بھی انٹیگریٹ ہوگا اپنی تیسری اور آخری اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نیوی کی پانچوی اور چھٹی جو ہنگور کلاس کی سب مرینز ہیں ان کی کراچی شپیجار کی اندر کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ اسی کلاس کی جو پہلی چار سب مرینز ہیں وہ چائنہ کی بوچنگ شپیجار جو کہ وہان کے اندر واقع ہے ان کی اندر پہلے سے جاری ہے اور یہ جو سب مرینز ہیں یہ دوہزار تیس کے اندر پاکستان نیوی کی سربس کو جوائن کرنا شروع کر دیں گی ہنگور کلاس بسیکلی چائنہ کی ٹائپ 039 بھی کلاس کی سب مرینز ہیں اس طرح کی ٹوٹل آٹھ سب مرینز پاکستان نیوی اپنی سربس کے اندر انڈکٹ کرے گی پاکستان نیوی کا جو ایک موڈرنائزیشن کا پروگرام چل رہا ہے اس وقت اس میں یہ جو آٹھ سب مرینز ہیں یہ فیوچر کے اندر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایسٹ ہوں گی پاکستان نیوی اپنی ان سب مرینز کے اوپر بابر 3 سب مرین لانچ لینڈ اٹیک اینڈ اینٹی شپ جو کرول مزائل ہے اس کو بھی انٹیگریٹ کرے گی اور یہ سب مرینز فیوچر کے اندر پاکستان نیوی کے فلیٹ کا سب سے ایمپورٹنٹ ایسٹ ہوں گی تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی